بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بیسک لرنرز ویلکم تو دس چینل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیجیسٹف سسٹم جو پریزنٹ کر رہا ہے بیسک لرنر لومنڈڈجیسٹس سسٹم کیا ہوتا ہے یہ کیسے ورک کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے آج میں آپ کو اس ٹاپک میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا the system by which انجیسٹڈ فورد is acted upon by physical and chemical means to provide the body with absorbable nutrients and to excrete waste products ڈیجیسٹف سسٹم ایسا سسٹم ہے جو ہمارے نظام انضہام مطلب جو ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے سے لے کر ہمارے جسم کے ایکس کریٹ آؤٹ ہونے تاکہ اس کھانے کا جو سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے اسے ہم ڈیجیسٹف سسٹم کہتے ہیں ڈیجیسٹف سسٹم بسیکلی دو طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے فیزیکلی اینڈ کیمیکلی ڈیجیسٹن ہو رہی ہوتی ہے آگے چل کے میں آپ اس کے بارے میں بتاتا ہوں جو یہ پروسس ہوتا ہے وہ تین مختلف مرائل میں کمپلیٹ ہوتا ہے ون بئی ون ڈسکس کروں گا میں آپ کے ساتھ جو ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے سے لے کر ہمارے سٹمک ہمارے میدے میں پہنچ لیں تک کہ عمل کو ڈیجیسٹن کہتے ہیں اس کے بعد سمال انٹیسٹائن اور لارج انٹیسٹائن میں اس کو ایبزارب کرنے کے بعد ڈیفرنٹ چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں جو ہمیں انرجی ضرورت ہوتی ہے جسم کو وہ فوڈ سے نکلتی ہے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں انزائمز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے کھانے سے ایکسپریٹ آؤٹ ہوتی ہیں سیکنڈ ون جو ہے وہ ہے ابزاربشن ابھی آپ کو میں نے دیٹیل میں بتایا ڈیجیسٹن کے بارے میں ابزاربشن وہی چیز ہے کہ ابزارب ہوتی ہیں جو چیزیں نیوٹرنٹس انزائم کی بہرہ اسے ابزاربشن کہتے ہیں لاؤس ون جو آپشن ہے وہ ایلیمنیشن ہے جب ہمارا سسٹم ہمارے کھانے کو ایبزارب کر لیتا ہے اس میں سے جو چیزیں اس کو ضرورت ہوتی ہیں نیوٹرنٹس ہو گئے کاربوائیڈریٹس ہو گئے انزائمز اور جو بھی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ جب اس سے ایبزارب کر لیتا ہے اس کے بعد ایلیمنیشن کرتا ہے جو ہمارے جسم کی ویسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے جیسے فیسرز اور یورن کے خروف ایکسپریٹ اوٹ کر دیتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا پارٹس آف ڈائیجیسٹیف سسٹم کہ ڈائیجیسٹیف سسٹم کے پارٹس کون سے ہوتے ہیں اور ان کو میں تھوڑا بریفلی ڈسکس بھی کروں گا آپ کے ساتھ تو چلیں ون بائی ون سٹارڈ کرتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں ڈائیجیسٹیف سسٹم کے پارٹس ایک ہوتے ہیں ایلیمنٹری کنال اور دوسرے ہوتے ہیں اسسوسیائٹڈ گلینڈز ایلیمنٹری کنال میں اورل کیوٹی ماؤتھ فیرنیکس ہوتی ہے اسو فگرس ہوتا ہے سٹومک ہوتا ہے سمال انٹیسٹائن ہوتی ہے اور لارج انٹیسٹائن ہوتی ہے یہ پارٹس ہیں ایلیمنٹری کنال کے اسسوسیائٹڈ گلینڈز جو ہیں اس میں سلیوری گلینڈز ہو گئے پینکریاز ہو گئے لیور اینڈ گال بلیڈر ہوتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو ون بی ون بریف کرتا ہوں اس کے بارے میں فرسٹ اف آل اورل کیوٹی اورل کیوٹی کو ہم بکل کیوٹی بھی کہتے ہیں فوڈ بگینس ایٹس جرنی تھوڈا دیجیسٹیو سسٹم این دا ماؤتھ ایلسو نون ایس آرل کیوٹی انسائیڈ دا ماؤتھ آر مینی سیسری گلینڈز اورل کیوٹی بیسیکلی ہمارا مو ہوتا ہے ہمارا فریس ہوتا ہے جہاں سے ہم فوڈ کو انٹیک کرتے ہیں فوڈ کو انٹیک کرنے کے لیے مختلف قسم کی ہمارے مو کے اندر جو چیزیں وہ ہیں دانت چوبانے کے لیے کام آتے ہیں زبان ٹیسٹ کے لیے کام آتی ہے اور سلیوری گلینڈ اس سے سلائیوہ بھی کہتے ہیں جسے ہم تھوک کہتے ہیں یہ کیمیکل ڈیجیشن کے لیے بہت ضروری ہے اگر ہمارے مو میں سلائیوہ یا تھوک نہ ہو تو ہماری جو فوڈ ہے اس کو ہم کیمیکلی ڈیجیسٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ تو ہوا گیا فرس پارٹ آف ڈیجیشن یا ڈیجیسٹیو سسٹم سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے فیرنیکس فیرنیکس بیسیکلی ایک نالی ہوتی ہے جو ہمارے مو کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور سٹمک تک جاری ہوتی ہے فیرنیکس اور تھراؤٹ is a funnel shaped tube connected to the posterior end of the mouth جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو ہم کھانا انٹیک کرتے ہیں تو وہ اس نالی کے تھرو اس فیرنیکس کے تھرو ہمارے سٹمک میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ ایک funnel shape tube ہوتی ہے یہ ایک بہت important part ہے ڈیجیسٹیو سسٹم کا پھر ہوتا ہے epiglottis ویسے تو یہ نام آپ کے لیے جانا پچھانا نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک اور اندر ایک اور ڈیپلی چیز ہے ڈیجیسٹیو سسٹم کے اندر جو نارملی چیز نہیں بتائی جاتی لیکن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں the epiglottis is a leaf shaped flap of cartilage located behind the tongue and the top of layer necks or vice box the main function of epiglottis is to seed off the wild wife during eating so that food is not accidentally inhaled epiglottis basically ایک leaf shape cartilage ہوتی ہے جو ہمارے سانس کی نالی کے اوپر ہم اس کو ڈھکن بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہماری سانس کی نالی کے اوپر ہوتا ہے جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو غلطی سے کبھی کب بار ہمارے یہ سانس کی نالی میں کھانا چلا جاتا ہے تو ہمیں ایک دم خاصی آ جاتی ہے کیوں یہ جو سانس کی نالی ہے اس کا قام ہے سانس کو انٹیک کرنا اور پر آؤٹ کرنا لیکن جب کھانا اس سانس کی نالی میں چلا جائے گا تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے سویر کرنیشن بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے یہ قدرت کی طرح سے ایک ایسا نظام ہے کہ وہ اوپر سے فل ہو جاتی ہے جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو وائس باکس بھی کھا جاتا ہے اب میں بات کرتا ہوں اسو فیگس اسو فیگس اسو فیگس اسو فیگس اسو فیگس ایک نالی ہے جو ہمارے فیس ماؤس کے اندر سے لے کے سٹمک جاتی ہے اور اس سٹمک کے اوپر ایک سپنگٹر ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کارڈک سپنگٹر اس کا مقصد آپ کی جو سٹمک کے اندر تضابیت ہے جسے ہم کہتے ہیں یا ایسی ڈیٹی جسے ہم کہتے ہیں اس کو روکنا ہوتا ہے اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی خوراک کی نالی میں جلن ہو رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں برننگ ہو رہی ہے تو یہ اگر آپ کا کارڈک سپنگٹر خراب ہے تو آپ اگر آپ لیٹیں گے یا آپ بیٹھیں گے کھانا کھانے کے بعد تو آپ کو اپنی کھانے کی نالی میں فیرنکس میں جلن محسوس ہوگی تو اس کے لیے فنکشن جو ہے یہ سپنگٹر ہوتا ہے جس کو بند کر جاتا ہے جو کھانا اوپر یا ایسی ڈیٹی کو اوپر نہیں آنے دیتا ہے ایسی ڈ کو اوپر نہیں آنے دیتا ہے پیری سٹیلیسس کیا ہوتا ہے ایسی ڈیٹی کو ایک ٹیو ہوتی ہے پیری سٹیلیسس جو آپ کے انٹیک کھانا کرتے ہیں اس کو دباتی ہے اور اس کو اور دبا دبا کے چھوٹا کرتی ہے اور ایسی ڈیٹی آپ کی ایسیو فنگر سے وہ کھانا گزر کے آپ کے سٹرمک میں چلا جائے پارس آف سٹرمک میں آپ سے ڈسکس کرتا جاؤں پارس آف سٹرمک کے میدے کے چار پارس ہیں فرسٹ آف آل کارڈک سیکنڈ ون فندس کارپس اور انٹرم کارڈک جو ہوتا ہے یہ ایسیفیجیل کے اوپر جو کلوز ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر جو سٹرمک کا پارٹ ہوتا ہے اسے ہم کارڈک سکارڈ کہتے ہیں فندس جو ہوتا ہے اپر موسٹ پورشن آف سٹرمک سٹرمک اوپر والا جو سب سے اوپر والا ایسا ہوتا ہے اسے ہم فندس کہتے ہیں اور کارپس ہوتی ہے باڈی مین سٹرمک کا جو مین حصہ ہوتا ہے مین باڈی ہوتی ہے اسے کارپس کہا جاتا ہے اور انٹرم ہوتا ہے لور پورشن آف سٹرمک یہ پائیلورک سپنگٹر کے ساتھ جہاں پہ سمال انٹیسٹائن کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹرم پائیلورک سپنگٹر بھی بسیکلی ایک سپنگٹر ہے جیسے ہم نے اوپر پڑا کارڈک سپنگٹر کے بارے میں تو یہ بھی ایک سپنگٹر ہے جو سمال انٹیسٹائن سے چیزوں کو سٹرمک میں آنے سے روکتا ہے جیسے سٹرمک میں کارڈک سپنگٹر اسو فیگس میں جانے سے روکتا تھا اسی طرح پائیلورک سپنگٹر جو ہے وہ سمال انٹیسٹائن کے اندر سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سٹرمک میں آنے سے روکتا ہے ٹائٹس آف سیل اینڈرس فنکشن چار قسم کے سیلز ہوتے ہیں بیسیکلی موکس سیل پیریٹل سیلز جی سیلز اور چیف سیلز یہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں انٹرو کرفرمین لائک یہ ایک سیل تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں بہرحال یہ ایک سٹرمین ہوتی ہے موکس سیل کیا سکریٹ کرتا ہے موکس سکریٹ کرتا ہے جو کہ پروٹیکٹ کرتی ہے گیسٹک موکیوزا کو پریٹل سیل جو ہوتا ہے پھر آتی ہے سمال انٹیسٹائن سمال انٹیسٹائن بیسیکلی ایک سمال بول ہوتا ہے یہ اس کی ایکٹیوب ہوتی ہے ٹوینٹی فیٹ یہ سٹرمک سے لے کے لارض انٹیسٹائن تک ہوتی ہے مطلب سٹرمک اور لارض انٹیسٹائن کو کنیٹ کر رہی ہوتی ہے سمال انٹیسٹائن بریٹ دون فورpower from the سطرمک Antiher cake and Absorb�� much of the nutrient differ from the food ایسے پر آتی ہے جو عبارتی بسیکلی جو fryٹر بگار ہو چکے ہوتی چیزیں اسٹرمک سے وہ آتی ہیں سمال انٹیسٹائن میں سمال انٹیسٹائن اس میں سے نیوٹرینٹس وغیرہ الگ کرتی ہے فوڈ میں سے اور اس کے بعد اس کو آگے فاروڈ کرتی ہے پارٹس آف جو سمال انٹیسٹائن ہے وہ ڈیوڈنم ہے ڈیوڈنم ہے ایلیم ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں آگے بتاتا ہوں نیکسٹ سلائیڈز میں فنکشن آف ڈیوڈنم ایٹ ریسیف پارشلی ڈیجیسٹڈ فوڈ نون ایس کائم فرم دا سٹرمک اور پلے دا وائٹل رول یہ بسکلی قائم ہوتی ہے اس کو ریسیف کرتی ہے سٹرمک سے جو ایک وائٹل رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اور یہ کیمیکل ڈیجیسٹن قائم جو نا ابزورپشن کے لیے جو کیمیکل ڈیجیسٹن ہے اس میں بہت زیادہ یوسفل ہوتی ہے اس کے علاوہ کیمیکل سیکریشن کے ساتھ یہ پینکریاز لیور گال بلیٹر اور مکس ویڈ دا قائم اس کے ساتھ چلتی ہیں ڈیوڈنیم جو ہے وہ کیمیکل ڈیجیسٹن کے لیے بیسیکلی قائم کرتا ہے سٹرمک میں جیجنیم کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جیجنیم جو ہے وہ میڈل سیگمنٹ آف سمال انٹیسٹائن ہے اور یہ ڈیوڈنیم اور ایلیم کے میڈ میں ہوتی ہے موسٹ آف دو نیوٹرنس جو ہوتے ہیں فوڈ سے ابزارب کرتی ہے یہ ڈیوڈنیم بیفور بینگ یوزنگ اور ایلیم کو فردر آن پاس آؤٹ کر دیتی ہے ابزارب کرنے کے بعد ایلیم میں جو چیزیں رہ جاتی ہیں ان کو پاس آؤٹ کر دیتی ہے نیکس جو ہے وہ فنکشن آف ایلیم ہے ایلیم جو ہے وہ ویٹیمن بی اور سالٹس ان کو ابزارب کرتی ہے زیادہ تر تو اور چیزیں بھی وہ ابزارب کرتی ہے لیکن ویٹیمن بی اور سالٹس جو اس کا میجر فنکشن ہے اور جو چیزیں جیجنے میں ابزارب نہیں ہوتی وہ ایلیم میں جا کے ابزارب ہو جاتی ہیں ڈیجسٹ ہو جاتی ہیں اور اس کی جو وال ہوتی ہے وہ اس کو یوز کرتی ہے نیکس جو آرہا ہے آپ کے سامنے وہ ہے ریکٹم ریکٹم جو ہے یہ لاسٹ آپ ہوتا ہے بیفور فیسز ایلیمنیٹ جب ہوتے ہیں آپ کی باڈی سے تو یہ لاسٹ آپ کا پارٹ ہوتا ہے یہ بسیکلی سوڈیم پوٹاشیم اور کلورائیڈ کو ابزارب کرتی ہے اس کے علاوہ یہ سٹول پاس آوٹ کرتی ہے ریکٹم جو لاسٹ اپ ہوتا ہے اور وارٹر جو ہوتا ہے اس کو ابزارب کرتی ہے موکس موکس ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ وارٹر کو ابزارب کر رہی ہوتی ہے اور لاسٹ فنکشن جو ہوتا ہے دیجیسٹر سسٹم میں ہوتا ہے انس کا انس کا انس بعد کے لیانی بات کے ساتھ تو کامل کی ابزارب کرتی ہے اس کی اس کے ساتھ در اپارٹ سے اور یورن جو ہے وہ آپ کا انسان سے جسم سے الوینیت ہو جاتا ہے یہ تھا ڈائجسٹر سسٹم تھانکس فور واشنگ سبسکرائب دس چینل فور مور اپکمین انٹرسنگ ویڈیوز تھنکیو